بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی بیماری ہے تو بیماری کی علامات کے امتابق اگر دعا تجویز کی جائے تو بعض کا اتنا فوری اثر ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہومیوپیتھک کا اثر دیر سے ہوتا ہے لیکن جو فوری بیماریاں ہیں سر درد ہے پیٹ درد ہے یا اس طرح کی اور بیماریاں ہیں ان میں آپ نے دوائی کھائی اور تھوڑی دیر بعد یہ رام آ جاتا ہے تو میں دو تین تیر بات سے آپ کو بتاتا ہوں ایک بچہ جس کی عمر کوئی ڈیڑھ سال تھی تو اس کے بازو پہ ایک پھوڑا نکل آیا اور جتنا اس کا بازو موٹا تھا اور اتنا ہی اس کا پھوڑا موٹا ہو گیا تو یہ دیکھ کے اس کو سلیشیا سکس ایکس میں دو دو تین تین گھانٹے بعد دینے شروع کی تو ایک دن کے بعد وہ پھوڑا پک کے اس طرح پھٹا جس طرح چشمے سے پانی نکلتا ہے یا فوارہ چلتا ہے ایک دم وہ نکلا ہے مواد سارا اور تھوڑی دیر میں ہی وہ فرش پہ کافی پھلا ہو گیا اس کا اور باقی جو مواد رہ گیا اس کو دبا کے بعد نکال دیا گیا صرف دو تین منٹ کے اندر اندر وہ سارا پھوڑا جو ہے بلکل بازو کے برابر ہو گیا وہ ختم ہو گیا اور اس کو صاف کر دیا گیا اس کے بعد نہ کوئی اس پہ نشان بنا ہے کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کو پھوڑا تھا نہ وہ سراخ کا نشان رہا نہ پھوڑے کا نشان رہا دوسرا ایک دوست کے موں پہ ایک پھوڑا نکلایا تو وہ بڑا پریشان کہ ساری زندگی تو پھوڑے نکلے نہیں اور یہ میرے چیرے پہ نکلایا ہے تو یہ تو بدنواہ دبا بن جائے گا تو اس کو ہیپرسلف دوستوں اور سلیشیا دوستوں کہ خوراک دی اور اسے کہا گیا کہ دو تین دن ان کو استعمال کرنا ہے ایک ٹائم یا دو ٹائم استعمال کریں تو جب ایک افتہ بعد ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا تو ان کے چیرے پر کوئی نام نشان نہیں تھا وہ سارا پھوڑا جو ہے وہ بیٹھ گیا نہ کوئی نشان نہ کوئی داغ نہ کوئی دبا اسی طرح اور بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں مثلا عورتوں کا ہے جب بچے کی پوزیشن الٹی ہوتی ہے تو لیڈی ڈاکٹرز عمومن پلسٹیلا دیتی ہیں تو جس کی وجہ سے بچے کی پوزیشن سیدھی ہو جاتی ہے اور جو آپریشن کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی ٹال جاتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں مثلا یہ کہ میرے اپنے بازو پہ ایک میرے ہاتھ کی کلائی کے قریب ایک گدود سا ابرا تو اس کے میں نے امیوپیتھک دعائی لی لیکن ابھی میں نے کھائی نہیں تھی تو اس دوران ایلوپیتھک ڈاکٹرز سے سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا اپریشن ہوگا تو لیکن مجھے اپریشن کا موقع نہ ملا میں نے ہمیوپیتھک کی دعائی استعمال کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتہ بعد وہ بالکل بیٹھ گئے اور اس کا نہ کوئی نامنشار رہا نہ کچھ یعنی ایک ہفتے میں وہ چیز جو ڈاکٹر اپریشن کرتے ہیں اور بعد کد اپریشن بھی ایک دفعہ نہیں اس گھدود کا دو دفعہ تین دفعہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن امیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے کوئی اپریشن کے ضرورت ہی نہیں پڑی اپریشن کے بغیر ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو یہ امیوپیتھک کے ایسے کمالات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بغیر اپریشن کے بہت ساری بیماریوں کا علاج اس طرح ہو جاتا ہے یا فوری طور پہ آپ کو سردرد ہے پیٹ درد ہے ان میں دعائی کھائی تو وہ درد ٹھیک ہو گیا وہ بیماری ٹھیک ہو گئی یہ ہے نا امیوپیتھک کے کمالات کہ امیوپیتھک کے مطلق یہ سمجھنا کہ یہ فوری اثر نہیں کرتی بلکہ یہ تجربات کی دنیا ہے آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود دیں اس کے مطرف ہو جائیں گے کہ امیوپیتھک کا اپنے اندر کمالات رکھتی ہے آپ کو امید ہے یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اس ویڈیو کو حسبے سابق لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کا تعاون ہمارے لیے باعش ساتھ افتخار ہوگا موسیقی موسیقی